کسی سے بھی بات کرو تو وہ پہلا سوال یہی کہتا ہے کہ جناب کی خیالیں الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے لندن میں میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ دوہزار سترہ میں جس جگہ سے مجھے جس حالت میں اتارا گیا تھا وہاں سے دوبارہ بحل کیا جائے میں پاکستان آؤں تو عمران خان جیل میں ہوں مجھے سزا سنانے والے اور اس کا حصہ بننے والے تمام کرداروں کو سامنے لائے جائے اور مجھ سے معذرت کرتے ہوئے دوبارہ مجھے بزارت عظمہ کی کرسی پر مٹھا دیا جائے ویل سی پاڈکاسٹ پر ڈاکٹر ناصر بی کے ساتھ خاک سارا آپ کی خدمت میں حاضر ہے وقت میں ثابت کیا ہے کہ نظام زندگی اور نظام ریاست چلانے کا بہترین طریقہ جمہوریت ہے جن ملکوں میں جمہوریت مضبوط ہوئی وہاں کے عوام نے بے مثال ترقی کی کچھ خامیوں کے باوجود سب سے بہترین نظام حکومت جمہوری نظام ہی ہے ہمارے اردگرد بہترین مثالیں بھارت اور منگلہ دیش کی ہیں جن میں جمہوری تسلسل نے ان ملکوں کی معیشت کو مضبوط کیا اور شہریوں کا میار زندگی بلند ہوا پاکستان میں بھی انگنت مسائل کی ایک وجہ جمہوری تسلسل نہ ہونا ہے سیاستدانوں پر الزامات اور کردار کشینے پاکستان میں جمہوریت کو کمزور کیا ہے دوہزار آٹھ سے اب تک مارشلالہ تو نہیں لگا لیکن اقتدار بھی اچھے طریقے سے اگلی حکومت کو منتقل نہیں ہوا نہ سوائے دوہزار تیرہ کے جب پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کو اقتدار منتقل کیا اور نواز شریف وزیر آزم بنے اب جب خدا خدا کر کے عام انتخابات کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں سپریم کورٹ کے واضح حکامات کے بعد پاکستانی عوام آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو اپنے ووٹ سے قومی اور صوبائی اسیملیاں تشکین دیں گے اب بھی کچھ ہلکے الیکشن کے التوا کے بارے میں کچھ مفتگو کرتے دکھائی دیتے ہیں کسی سے بھی بات کرو تو وہ پہلا سوال یہی کہتا ہے کہ جناب کی خیالیں الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے نگران حکومتیں جو تین ماہ کے لیے ہوتی ہیں انہوں نے ایک لمبا عرصہ اقتدار کو انجوئے کیا ہے وظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ اب ان کی انجوئیمنٹ ان کا یہ قدار انقریب اختتام کو آئے گا اور آٹھ فروری کو الیکشنز بلاخر ہو جائیں گے اور جمہوریت پہ چھائے یہ بے یقینی کے بادل یہ بھی چھٹ جائیں گے اور نئی عوامی حکومت عوام کی مشکلات کم کرنے کی کوشش کرے گی ہر صوبے سے قومی اسیملی کی کتنی نشستیں ہیں اور صوبائی اسیملی کی کتنی نشستیں ہیں اور مخصوص نشستیں خواتین کی کتنی بنتی ہیں تو یہ ذرا ایک بریک ڈاؤن سا آئیے اس پر نظر ڈال لیتے ہیں کہ ٹوٹل کتنی سیڈز ہیں جن کے اوپر الیکشنز ہونے والے ہیں پنجاب میں قومی اسیملی کی ایک سو اکتالیس نشستوں پر الیکشن ہوں گے جبکہ پنجاب میں صوبائی اسیملی کی دو سو ستانوے نشستیں ہوں گی پنجاب سے قومی اسیملی میں خواتین کی مخصوص نشستیں بتیس ہیں جبکہ پورے پاکستان سے ساٹھ خواتین قومی اسیملی کی ممبر بنیں گی یعنی پنجاب سے بتیس اور باقی پورے پاکستان سے اٹھائیس خواتین قومی اسیملی میں خواتین کی نمائندگی کریں گی پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اسی لیے اس کی نشستوں کی تعداد بھی زیادہ ہے عام گمان ہے کہ صرف پنجاب سے قومی اسیملی کی نشستیں جیت لینے والی جماعت مرکز میں بھی حکومت بنا لے گی صوبہ سندھ میں قومی اسیملی کی اکسٹھ جبکہ صوبائی اسیملی کی ایک سو تیس جنرل نشستیں ہوں گی سندھ سے خواتین کی چودہ مخصوص نشستیں ہوں گی صوبہ خیبر پختونخواہ میں قومی اسیملی کی پینتالیس اور صوبائی اسیملی کی ایک سو پندرہ جنرل نشستیں ہوں گی خیبر پختون خواہ سے خواتین کی دس مخصوص نشستیں ہوں گی بلوچستان میں قومی اسمبلی کی سولہ اور صوبائی اسمبلی کی اکاون عام نشستیں اور خواتین کی چار مخصوص نشستیں ہوں گی جبکہ آئندہ انتخابات کے لیے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کی تین جنرل نشستیں ہوں گی الیکشن کمیشن کی نئی حلقہ بندیوں کے تحت متعارف کروائی گئی کچھ تبدیلیوں کا جائزہ لینے سے قبل یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سن دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات اور اب دوہزار چوبیس کے انتخابات میں نشستوں کے اعتبار سے کتنا فرق پڑا ہے انتخابی کمیشن کے مطابق ملک بھر سے قومی اسمبلی کی عام نشستوں کے دو سو چھبیس جبکہ صوبائی اسمبلیوں کی عام نشستوں کے پانچ سو تیرانوے حلقے ہوں گے سن دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کی کل نشستیں دو سو بہت تر تھی جبکہ سمائی اسمبلیوں کی کل نشستیں پانچ سو ستتر تھی قومی اسمبلی کی مجموعی تین سو بیالیس نشستیں کم ہو کر تین سو چھتیس رہ گئی ہیں اب آتے ہیں عام انتخابات دوہزار اٹھارہ کے مقابلے میں سن دوہزار چوبیس کے عام انتخابات میں کل نشستوں پر فرق پر جس کی وجہ قبائلی علاقوں کا انضمام ہے سن دوہزار اٹھارہ میں فارٹہ کی آزاد حیثیت تھی یعنی یہ قبائلی علاقہ وفاق کے تحت تھا جہاں سے قومی اسمبلی کی بارہ نشستیں تھی پچیسویں آئینی ترمیم کے تحت فارٹہ کو خیبر پختونخواہ میں زم کر دیا گیا ہے اور پھر اس کی بارہ نشستیں کم کر کے چھے کر دی گئی ہیں اور وہ خیبر پختونخواہ کے کوٹے میں شامل کر دی گئی ہیں اور اس صوبے کا قومی اسمبلی کا کوٹہ انتالیس نشستوں سے بڑھ کر پینتالیس تک پہنچ گیا ہے مگر قومی اسمبلی کی مجموعی نشستیں تین سو بیالیس سے کم ہو کر تین سو چھتیس رہ گئی ہیں مبسرین کے مطابق فارٹہ کے عوام کو ریلیف کے طور پر اس سے قبل زیادہ یعنی بارہ قومی اسمبلی کی نشستیں دی گئی تھی حالانکہ یہاں آبادی فارمولے کے مطابق بہت کم تھی نئی حلکہ بندیوں میں باجوڑ، خیبر اور کررم کے دو دو حلکوں کو کم کر کے ایک ایک حلکہ کر دیا گیا ہے جبکہ اورکزئی اور فرنٹیر ریجن کے حلکے ختم کر دیے گئے ہیں جبکہ وزیرستان کے حلکے تین سے کم ہو کر دو رہ گئے ہیں یہ بھی واضح رہے کہ یہ تعداد نئی حلکہ بندیوں کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوئی ہے کیونکہ آئینی ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن نے نئی حلکہ بندیاں کر دی تھی جن پر باقاعدہ زمنی انتخابات بھی ہو چکے ہیں سانگڑ کی نشست کم ہوئی ہے جبکہ کراچی میں ایک نشست کا اضافہ کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے سابق سیکریٹری کور دلشاد کا کہنا ہے کہ اب یہ نئی حکومت کا کام ہے کہ وہ اتفاق رائے پیدا کرتے ہوئے آئینی ترمیم کرائے اور پھر قومی اور صوبائی اسیملیوں کی نشستوں میں اضافہ کرتے ہوئے عوامی نمائندگی کو پڑھائے پاکستانی الیکشن کمیشن نے انتخابات میں حصہ لینے والے ممکنہ امیدواروں سے کاغذات نامزدگی وصول کرنے کا سلزلہ بیس دسمبر سے شروع کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے عمل کا باقاعدہ آغاز بھی ہو چکا پاکستانی الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری ایک اعلامیے کے مطابق قومی اور صوبائی اسیملیوں کے انتخابات کے ممکنہ امیدوار آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے بائیس دسمبر دوہزار تئیس تک کاغذات نامزدگی جمع کرا سکتے ہیں اعلامیے کے مطابق امیدواروں کی فیرس تئیس دسمبر کو جاری کی جائے گی اور چوبیس سے تیس دسمبر تک کاغذات کی جانٹ پرتال کی جائے گی کاغذات نامزدگی کی منظوری یا ان کے مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں تین جنوری دوہزار چوبیس تک دائر کی جا سکیں گی اور ایپلٹ ٹریبیونل ان پر دس جنوری تک فیصلہ سنائیں گے امیدواروں کی نظر سانی شدہ فیرست یارہ جنوری کو جاری کی جائے گی اور امیدوار بارہ جنوری تک اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں تیرہ جنوری کو سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشانات جاری کیے جائیں گے جبکہ آٹھ فروری کو ووٹ ڈالے جائیں گے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کیلئے ضروری ہے کہ ان کی عمر کم از کم پچیس سال ہو اور وہ پاکستانی شہری ہوں انتخابی اخراجات سے متعلق کہا گیا ہے کہ امیدوار یا تو کسی بھی شیڈیول بینک میں ایک خصوصی اکاؤنٹ کھولیں یا پہلے سے موجود بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات کاغذات نامزدگی کے ساتھ درج کریں علاوہ ازی امیدوار کو کاغذات نامزدگی کے ساتھ بینک سٹیٹمنٹ بھی منسلک کرنا ہوگی الیکشن کمیشن نے امیدواروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کاغذات نامزدگی کے ساتھ گزشتہ تین سال کے انکم ٹیکس ریٹرنز اور پاسپورٹ کی مکمل نقل بھی منسلک کریں گے دوسری جانب چیف الیکشن کمیشنر پر بھی اترازات سامنے آ رہے ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کیا ہے جبکہ دوسری جانب پاکستان بار کاؤنسل نے بھی ان کی موجودگی میں شفاف انتخابات کے انعقاد پر تحفظات کا اظہار کیا ہے پاکستان بار کاؤنسل کی جانب سے منگل کو جاری کیے گئے پریس بیان میں کہا گیا ہے کہ الیکشن پروسس اور ہلکہ بندیوں سے مطالبہ چیف الیکشن کمیشنر کے رویہ پر تحفظات ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے صاف اور شفاف الیکشن ہونا ممکن دکھائی نہیں دیتے کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ ان کا ہر پارٹی کے لیے رویہ مختلف ہے دوسری جانب سیاسی جماعتیں بھی گومگو کا شکار دکھائی دیتی ہیں الیکشن میں ڈیرما رہ گیا ہے لیکن سیاسی جماعتیں اپنی کیمپین اچھے طریقے سے نہیں کر پا رہی ہیں پنجاب میں تحریک انصاف کے خلاف ایک کریک ڈاؤن سا جاری ہے پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایت کر رہی ہے جبکہ مسلم لیگ نون اپنے امیدوار تو فائنل کر رہی ہے لیکن عوام میں انہیں وہ پذیرائی نہیں مل رہی جس کی کہ وہ توقع کر رہے تھے ہمارے ایک باخبر دوست کا کہنا ہے کہ لندن میں میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ دوہزار سترہ میں جس جگہ سے مجھے جس حالت میں اتارا گیا تھا وہاں سے دوبارہ بحل کیا جائے میں پاکستان آؤں تو عمران خان جیل میں ہوں مجھے سزا سنانے والے اور اس کا حصہ بننے والے تمام کرداروں کو سامنے لائے جائے اور مجھ سے معذرت کرتے ہوئے دوبارہ مجھے وزارت عظمہ کی کرسی پر بٹھا دیا جائے بہرحال بہت سی چہمگوئیاں ہیں بہت سے لوگ ہیں جتنے موہیں اتنی باتیں ہیں اس میں کیا حقیقت ہے کیا فسانہ ہے یہ ہم نہیں جانتے ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ سیاست کے کھیل نرالے ہوتے ہیں اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف ہی چوتھی بار وزیر عظم بنتے نظر آ رہے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عاصف علی زرداری اتحادی حکومت بنا کر دوبارہ صدر مملکت بن سکتے ہیں بلاول بھٹو کو لوگ وزیر خارجہ دیکھ رہے ہیں اور مریم نواز کو وزیر عالی پنجاب منتخب ہوتا بہت سے لوگوں کو نظر آ رہا ہے کیونکہ عثمان بزدار کے دور میں وزیر عالی پنجاب کے عوضے کو جس طرح سے بے توقیر کیا گیا ہے اس کا ازالہ مریم نواز کو وزیر عالی بنا کر ہی کیا جا سکتا ہے ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے ووٹ سے بہتر امیدواروں کو اسیمبلیوں میں بھیجیں تاکہ ملکی مسائل کچھ حل ہو سکیں اور مہنگائی کی چکی میں پستی ہوئی عوام کو کچھ ریلیف مل سکے پولنگ سٹیشنز پر جائیے اپنا ووٹ کاسٹ کیجئے اور جس امیدوار کو آپ کا ضمیر یہ کہے کہ یہ آپ کے لئے ایک بہترین ریپریزنٹیٹیو ہے جو آپ کی نمائندگی کر سکے اسے ووٹ دیجئے جمہوریت کا تسلسلی پاکستان کی بہتر مستقبل کی زمانت ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا شکریہ